نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ توہید کا انکار کرنے والے ہیں جو اللہ کے دشمن ہیں کیونکہ توہید کا انکار کرنے والا شرک کرنے والا اللہ کا دشمن ہوتا ہے اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے نہ ہی تم اس کی عبادت کروگی جس کی میں عبادت کرتا ہوں کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے ورنہ موت کے وقت جب انسان کی روح قبض ہونے والی ہوئی تب بھی شیطان انسان کو بہت گمراہ کرتا ہے کہ آخری لمحے شاید جہاں اپنا توہید کے رستے سے ہٹے اپنا مذہب بدلے اور اس کا خاتمہ جو خراب چیز میں سورے کافیرون جو کہ مکی صورت ہی ہے اور اس کے اندر چھ آیتیں ہیں اور اس کے اندر ہم یہی دیکھیں گے کہ وہی سرداران قریش جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر ہونے کی بات کرتے تھے ان کے ساتھ عملی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ قطع تعلقی اختیار کریں اور ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کی مفاہمت نہ کریں کیونکہ اس صورت کا شان نزول کے اندر یہ بات آتی ہے کہ سرداران قریش جو تھے مکی جو دوسرا مکی دور تھا چار سے پانچ نبی کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک سال ہمارے بتوں کی پوجہ ہو جائے کرے گی اور ایک سال تمہارے رب کی عبادت ہو جائے کرے گی اور پہلا جو ٹاپک دسکس ہویا آیت نمبر ایک سے تین تک وہ یہ ہے کہ جو لوگ توہید کا انکار کرنے والے ہیں ان کی عبادت میں نہیں کروں گا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ توہید کا انکار کرنے والے ہیں جو اللہ کے دشمن ہیں کیونکہ توہید کا انکار کرنے والا شرک کرنے والا اللہ کا دشمن ہوتا ہے اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے سب سے بڑا گناہ جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے باقی تمام گناہ معاف ہو جائیں گے وہ شرک ہے ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا لیکن جس نے شرک کیا ہوگا اللہ کے ساتھ عبادت کے اندر شرک کیا ہوگا عمل کے اندر شرک کیا ہوگا اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے آسے اور امیدیں وابستہ کر کے رکھی ہوئی ہوں گی وہ چیز معاف نہیں ہوگی کبھی اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس چیز پر میں کبھی بھی مسالحت نہیں کروں گا یہ پہلا پیراغراف تو دوسرے پیراغراف میں دکھایا گیا کہ دونوں موقف جو تھے دونوں جو گروہ تھے وہ اپنے موقف کے اوپر قائم ہیں اور آخری آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنا دین مبارک ہو اور میرے لئے میرا دین ہی ہے میں کبھی بھی تمہیں حاصل مسالحت نہیں کروں گا اور اس صورت کے فضائل کے حوالے سے کچھ باتیں جو حدیث میں آئی ہیں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 726 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو فجر اور مغرب کی سنتوں میں پڑھا کرتے تھے صورہ کافرون اور صورہ اخلاص کو پڑھا کرتے تھے اور اسی طرح سے تین رکعت والی جو نماز ہے جسے وطر کی نماز کہتے ہیں اس میں پہلی رکعت میں صورہ اعلیٰ دوسری رکعت میں صورہ کافرون اور تیسری رکعت میں صورہ اخلاص جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے تو یہ فضائل کے حوالے سے یہ نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جو میں نے آپ لوگ کے سامنے پیش کی تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس صورت کی جو ابتدا کی ہے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا ایوہ الكافرون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے ان مشک سرداروں سے کہہ دیجئے قل یا ایوہ الكافرون یہ جو کفر کرنے والے لوگ ہیں جو چھپانے والے کافر کون ہوتا ہے جو حقیقت کو چھپانے والا ہوتا ہے اور یہاں پر کافرون کا لفظ اسی لئے استعمال کیا گیا کہ بہت سارے سردارانے قریش ایسے تھے جن کے سامنے حقیقت واضح ہو چکی تھی لیکن صرف معاشرے کے پریشر کی وجہ سے اور چونکہ ہمارے باوجدار جے کام کر چکے وہ حقیقت کو چھپانے والے تھے حقیقت واضح نہیں کر رہے تھے حالانکہ ان کے سامنے واضح ہو چکا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سچے اللہ کے نبی ہیں تو ان کافروں سے کہہ دیجئے لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ کہ میں نہیں عبادت کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو یعنی کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم برات اختیار کر رہے ہیں کہ جن بتوں کی تم پوجہ کرتے ہو اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ ایک سال کے لیے تم ان کی عبادت کر لو تو میں کبھی بھی ان کی عبادت کرنے والوں میں سے نہیں ہوں گا لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ توحید پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُونَ اور نہ ہی تم وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ نہ ہی تم عبادت کرو کہ مَا أَعْبُد جس ایک رب کی میں عبادت کرتا ہوں اس صورت کے نازل ہونے کے بعد وہ لوگ جن کے دلوں میں تھوڑا سا ابحام تھا کہ اچھا ہم تھوڑی سی بتوں کے بھی پوجہ کر لیں گے یا کسی طریقے سے چل پڑیں گے وہ چیز ختم ہو گئی تھی اور لوگ بہت زیادہ توحید کی طرف اور اسلام کی طرف راغیب ہوئے تھے بہت سائے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا اور سچے مسلمان بن گئے صحیح مسلمان بنے تھے اور شرک سے برات اختیار کر لی تھی کیونکہ یہ صورت بلکل شرک اور توحید کو سپرٹ کر دیتی ہے واضح طور پر علاق کر دیتی ہے لا اعبدو ما تعبورن ولا انتم عابدونا ما عبود اور نہ تم اس کی عبادت کرو گے اسے ایک رب کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں ولا انا عابدو ما عابدتم اور نہ ہی میں ان کی عبادت کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو کچھ سکولرز نے کہا ہے کہ شروع کی جو آیت ہیں کیونکہ یہ ریپیٹیشن آئی ہے ان آیات کے اندر تو شروع کی جو آیات ہیں وہ حال کے بارے میں ہیں اور اگلی جو آیات ہیں وہ مستقبل کے بارے میں یعنی کہ میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو لیکن بہت سارے سکولرز نے یہ بھی کہا کہ قرآن کا یہ اسلوب رہا ہے کہ بہت ساری آیات جو ہے وہ ریپیٹیشن کے اندر آتی ہیں اس کے لئے یہ لازمی جیسے سورہ اگر ہم رحمان کو دیکھتے ہیں اس میں فابی ای ای ایلہ ای ربی کماتو کذیبان بار بار ریپیٹ ہوئے تو اس کے لئے لازمی نہیں کہ کوئی حال کے لئے ہے کوئی مستقبل کے لئے یہ عمومی آیات ہیں اور ریپیٹیشن یہ ظاہر کرتی ہے کہ بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بات کی امپورٹنٹس بڑھانے کے لئے ہم بھی ریپیٹیشن کرتے ہیں کوئی بات ایک دفعہ بولتے ہیں پھر ہم دوبارہ سے بولتے ہیں یہ آیت دوبارہ سے ریپیٹ ہوئی ہے کہ نہ ہی تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور آخری آیت کے اندر اس سے برات اختیار کی گئی ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينُ کہ تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور میرے لئے میرا دین میں تمہارے دین کی ایک لمحہ ایک دن بھی تمہارے بوتوں کی عبادت نہیں کر سکتا نہ انہیں پوچ سکتا ہوں میں توحید پر قائم ہوں جیسے کہ قرآن میں ایک ہو جواب ہے لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ہمارے لئے ہمارے اعمال ہیں تمہارے لئے تمہارے اعمال ہیں لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينُ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی مہر لگا دی اور ان کو واضح کر دیا کہ ایک توحید پرس انسان جو ہوتا ہے وہ ایک لمحے کے لئے بھی کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جو شرک کے اندر آتا ہو ہمارے لئے اس میں یہ لیسن چھوڑا گیا بار بار جملہ بول کے اور آخر میں یہ کہہ کر کہ اگر تم نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو اپنے ذہن کو کلیر کر لو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ایک لمحے کے لئے بھی تم توحید کو نہیں چھوڑو گے جتنی بیماری آجائے جتنی تکلیف آجائے کوئی ایسے جھوٹے انسان کے پاس جادوگر کے پاس کسی نون مسلم کے پاس کسی کرسچن اور ہندو کے پاس جا کے تم علاج نہیں کرواؤگے اپنے توحید پر تم سمجھوتا نہیں کروگے یہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہمارے لئے ہمارا دین ہے ہم اسی دین پر زندہ ہوئے تھے اور اسی دین پر ہی مریں گے آخری دم تک یہ کوئی بہت خوبصورت دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں جب کبرستان سے یا کسی میت کے لئے پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحیینا ومیتنا وشاہرنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا اللہم من احییتہو منا فاحیی علی الاسلام کہ اللہ میں جب تک زندہ رہوں میں اسلام کی حالت میں زندہ رہوں اسلام سے میں نا پھر ہوں ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الیمان اور جب میری موت آئے جب میں فوت ہوں تو ایمان کی حالت میں فوت ہوں یہ دعا کرنی چاہیے ورنہ موت کے وقت جب انسان کی روح قبض ہونے والی تب بھی شیطان انسان کو بہت گمراہ کرتا ہے کہ آخری لمحے شاید جہے اپنا توحید کے رستے سے ہٹے اپنا مذہب بدلے اور اس کا خاتمہ جو خراب چیز پر ہو تو یہاں پر یہ بتایا جائے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ایک دن کے لیے بھی کسی بیماری کی حالت میں کسی پریشانی کی حالت میں انسان کو یہ سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے کہ میں اس طریقے سے کوئی علاج کروالوں اس راستے پر کچھ دیر کے لیے چلا جاؤں پھر میں درست ہو جاؤں گا پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کیا تھا یہ کہا تھا کہ یوسف کو قتل کر دو اقتلو یوسف عویت رحوہ اردن یخلو لکم وجہو ابیکم تاکہ ہمارے والد صاحب کی نظر سے دور ہو جائیں اقتلو یوسف عویت رحوہ اردن یخلو لکم وجہو ابیکم ودکونو من بعدہی قوم صالحین یہ کرنے کے بعد ہم جو ہے وہ نیک عمل کر لیں گے یہ شیطان کا بہت بڑا جھانسہ ہے جو قرآن میں ہمیں ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ انسان کو یہ کہا جاتا ہے کچھ عرصے کے لیے کچھ دیر کے لیے تم اس راستے پر چل لو اس کے بعد پھر تم نیک ہو جانا پھر تم صحیح راستے پھر تم توحید پر آ جانا ابھی چونکہ مسئلہ مسائل ایسے چل رہے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا شرک کو اختیار کرنا پڑھ رہا ہے فلان مزار پر جانا پڑھ رہا ہے فلان جگہ دھاگہ لٹکانا پڑھ رہا ہے فلان جگہ یہ چیز کرنی پڑھ رہی ہے یہ قربانی جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنی پڑھ رہی ہے ہاں جب بچہ صحیح ہو جائے گا اس کی صحت واپس آ جائے گی پھر ہم راستہ بدل لیں گے یہاں یہ صورت بتائے ہی یہ رہی ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی میں ان کی عبادت نہیں کروں عبادت کیا ہوتی ہے جو ہم دعا کرتے ہیں یہ عبادت ہے یہ ساری عبادت ہی ہیں ایک لمحے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مفاہمت نہیں کی حالانکہ اس کے بدلے انہوں نے بڑی پیشکش کی ہوں گی کہ آپ ایک سال یہ کر لیں گے ہم آپ کو یہ ان چیزوں سے نوازیں گے تو جہاں پر ہماری تربیت کی گئی ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں توحید کی حالت میں ہونا چاہیے اور توحید پر ہی ہمیں قائم رہنا چاہیے اور توحید کی اگر مسالحت کی بات آئی مسالحت نہیں کرنی چاہیے کسی بھی صورت میں جس بھی قسم کے حالات ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ